موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے گریٹ ہال آف پیپل آمد چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنہ پیش گریٹ ہال آف پیپل پہنچٹے پر چینی وزیراعظم لی چیانگ نے شہباز شریف کا استقبال کیا پاک اقوان سرحد پر نکل و حرکت ویزے کے تحت ہونا چاہیے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قوانین انسانی حکوم کی زمانت دیتے ہیں پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن منتخب کر لیا گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا پہلا بڑا اپسٹ پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں سپر آور میں شکست ٹورنمنٹ ابھی باقی ہے بابر آزم کا امریکہ سے ہارنے کے بعد رد عمل بابر آزم کا کہنا ہے کہ ہمیں بالنگ میں بھی بہتری کی ضرورت ہے آئی ایم ایف سے آٹھ ہرب ڈالر قرص کی درخواہ سخت شرائط کا امکان آئی ایم ایف تمام شرائط کی تکمیل سے مشہور چھے بلین ڈالر کا محایدہ کرنے پر آمادہ آئی ایم ایف نے اب تک چھے ارب ڈالر دینے کا اندیہ دیا ہے پنجاب میں توفانی بارش سے تباہی آٹھ افراد جا بہاق چالی سے زائد سخمی لاہور میں گرد و غبار کے توفان کے ساتھ بارش کراچی میں مطلع صاف اور تیز خوب کراچ پارا بڑھنے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن laundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon وزیر آزم شہباز شریف دورہ چین کے موقع پر great hall of people پہنچے جہاں چین کی پیپلز liberation army کے دستے کی جانب سے انہیں guard of honor پیش کیا گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف دورہ چین کے موقع پر great hall of people پہنچے جہاں چین کی پیپلز liberation army کے دستے کی جانب سے انہیں guard of honor پیش کیا گیا great hall of people پہنچنے پر چینی وزیر آزم لی چینگ نے شہباز شریف کا استقبال کیا اس موقع پر دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے وزیر آزم شہباز شریف نے چینی ہم منصب لی چینگ سے اپنے وقت کا تعرف کرایا آرمی چیف جرنل آسم منی، وفاقی وزراء، اسحاگ دار، فاجہ آصف، احسان اقبال، عطا اللہ تارر سمیت دیگر افراد استقبالیہ تقریب میں موجود تھے شہباز شریف آج مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرف تعلقہ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تباتلے خیال کیا دونوں رہنماؤں نے اس عمر پر اتمنان کا اظہار کیا کہ پاک چین آل ویدر اسٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ جو کہ بہمی اعتماد اور مشترکہ اصولوں پر مبنی ہیں وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے اہم معاملات پر غیر متزلزل حمایت کا آدھا بھی کیا گیا اور خصوصی اقتصادی زونز پر خصوصی توجہ کے ساتھ تمام جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر سور دیا گیا وزیر آزم نے پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے پاکستان کے آزم کا آدھا کیا وزیر آزم لی نے وزیر آزم شہباز شریف کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارک بات دی وفوت کی سطح پر بات چیت کے بعد مفاہمتی آداشتوں پر دس سخت کی تقریب ہوئی جس میں وزیر آزم محمد شہباز شریف اور وزیر آزم لی کیانگ نے شرکت کی تقریب کے دونوں ممالک کے دمیان ٹیلویشن، فلم، ٹرانسپورٹ، انفریسٹرکچر، سنت، توانائی، زراد، صحت، سماجی، اقتصادی ترقیہ باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید مصبوط بنانے کے لیے مفاہمتی آداشتوں اور مخایدوں پر دس سخت کیے گئے ملاقات کے بعد وزیر آزم لی چینگ نے وزیر آزم کے احساس میں ایک زہرانے کا احتمال کیا واضح رہے کہ وزیر آزم محمد شہباز شریف چار سے آٹھ جون دوہزار چوبیس تک چین کے سرکاری دورے پر ہیں دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور اغوانستان کی سرحد پر نقل و حرکت ویزے کے تحت ہونا چاہیے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور اغوانستان کی سرحد پر نقل و حرکت ویزے کے تحت ہونا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ اغوانستان سے پاکستان آنے کے خواہش مند افراد کے پاس ویزا اور اغوان پاسپورٹ ہونا چاہیے پاک اغوان سرحد پر نقل و حرکت ویزے کے تحت ہونا چاہیے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا غیر مستقل رکر منتخب کر لیا گیا پاکستان کے قوانین انسانی حقوق کی زمانت دیتے ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف چین کے سرکاری دورے پر ہیں وفود کی سطح پر باتچیت کے بعد مفاہمت کی تیس یاد داشتوں پر دسخت کیے گئے ملاقاتوں میں چینی شہریوں کی پاکستان میں سیکیورٹی پر باتچیت ہوئی وزیر آزم نے شینزن میں بزنس کانفرنس میں بھی شرکت کی ہے ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان فلسطین میں اسرائیلی فورسز کی جہریت کی مضمت کرتا ہے پاکستان مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ دہائی میں سات ہزار سے زائد افراد کو شہید کیا گیا پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گا دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اسحاق دار استمبول کا دورہ کریں گے اور غزہ کی صورتحال پر پاکستان کا موقع پیش کریں گے ترکیہ وگرن نائب وزیر آزم اسحاق دار مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملقات بھی کریں گے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے امریکہ سے ہارنے کے بعد کہا ہے کہ ٹورنمنٹ ابھی باقی ہے اگلے میچز میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے مزید احوال اس سپورٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے امریکہ سے ہارنے کے بعد کہا ہے کہ ٹورنمنٹ ابھی باقی ہے اگلے میچز میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے ڈیلس میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے کہا کہ پاور پلے میں اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے ابتدا میں جل وکٹے گرنے کی وجہ سے بڑا اسکور نہیں بنا پائے میری اور شاد آپ کی پارٹنرشپ لگی جس کے بعد دو وکٹے گر گئیں بابا رازم نے مزید کہا ہے کہ پہلے چھے اوورز میں ہماری بالنگ اچھی نہیں تھی ہمیں بالنگ میں بھی بہتر ہی کی ضرورت ہے جیت کا تمام کریڈٹ امریکی ٹیم کو جاتا ہے اگلے میچز میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے کہا کہ وکٹے گرنے سے ہم نے مومنٹم پھر کھو دیا ہمیں میڈل آرڈر کو بہتر کرنا پڑے گا ابتدا کے چھے اوورز میں مشکل پیش آئی تھی مگر پھر ہم نے کم بیک کیا اس پیچ پر ہماری بالنگ کے مطابق اس کو مناسب تھا واضح رہے کہ آئی سی سی منز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے گیارویں میچ میں امریکہ نے سپر اوور میں پاکستان کو چھے رن سے شکست دے دی ٹیلیس میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے گیارویں میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹو کی نقصان پر ایک سو انسٹ رنس بنائے ایک سو ساٹ رنس کے حدف کے دعاقوں میں امریکہ نے ذمہ دارانہ کھیل کا مزہرہ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں تین وکٹو کی نقصان سے ایک سو انسٹ رنس بنائے جس کے باعث دونوں ٹیموں کے درمیان میچ برابر ہو گیا پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فرنڈ سے پیکج میں توسی کر کے آٹھ بلین ڈالر کرزہ دینے کی درخواست کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فرنڈ سے پیکج میں توسی کر کے آٹھ بلین ڈالر کرزہ دینے کی درخواست کر دی میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان نئی توسی فرنڈ سہولت کے تحت اپنے بکیا زیادہ سے زیادہ کوٹے کو تقریباً مکمل طور پر حاصل کر لے گا یہ رقم آرمی قرض ذہندے کی جانب سے اب تک کی پیش کی گئی رقم سے تقریباً دو بلین ڈالر زائد ہے ذرائع نے بتایا متعدد سابق اقدامات کو نافذ کرنے کے ساتھ نئے بیل آؤٹ پیکج کے سائز اور ربائیتی طور پر تین دو طرفہ قرض ذہندگان کی طرف سے کسی بھی نئے قرض سے مطالق امور برباد چیت کا آپشن باقی رہے گا ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام نے ای ایف ایف کے تحت تقریباً آٹھ بلین ڈالر مانگے ہیں اس کے علاوہ حکومت کو لچکدار اور بائداری کی سہولت کے تحت کوئی بھی فائننسنگ مل سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ای 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 ایف تمام شرائط کی تکمیل سے مشروط چھ بلین ڈالر کا محایدہ کرنے پر آمادہ ہے ای 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 ایف میں پاکستان کا کوٹا دو اشاریہ سفر تین بلین اسپیشل ڈرائنگ رائٹس یا دو اشاریہ سات بلین ڈالر ہے ایک ملک زیادہ سے زیادہ چار سو پینٹس فیصد کوٹا حاصل کر سکتا ہے اس کے تحت پاکستان گیارہ اشاریہ سات ارب ڈالر حاصل کر سکتا ہے تاہم پاکستان پہلے ہی ای 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 ایف سے گزشتہ سودوں کے تحت تین اشاریہ تین بلین ڈالر حاصل کر چکا ہے اور اس کا باقی کوٹا تقریباً آٹھ اشاریہ چار بلین ڈالر ہے وزارت حزانہ تقریباً پورا کوٹا حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن ای 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 ایف نے اب تک چھ ارب ڈالر دینے کا اندیہ دیا ہے پاکستان کو زیادہ قرض دینے کی جوزت کے ساتھ سخت شرائط لاغو کیے جانے کا بھی امکان ہوگا اس سے قبل ای 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 ایف نے دس ماہی سے تیس ماہی کے عملے کے دورے میں پاکستان کے لیے شرائط تیہ کر دی ہیں ذرائع کے مطابق نئے قرض پروگرام کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جی ڈی پی کے ایک اشاریہ چھ فیصد یا دو ٹریلین روپے کے برابر اضافی ریونیو کے لیے اقدامات کیے جائیں گے پنجاب میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں آٹھ افراد جابہک اور چالے سے زائد سخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں پنجاب میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں آٹھ افراد جابہک اور چالے سے زائد سخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق پنجاب کے کئی شہروں میں طوفانی وارشوں میں مختلف حد ساتھ میں آٹھ افراد جابہک اور چالی سے زائد زخمی ہو گئے شدید طوفانی ہواوں کے باعث کئی سائن بورڈز دیواریں اور چھتے گر گئیں جس کے نتیجے میں لوگ جابہک اور زخمی ہوئے گجرہ والا میں دیواریں اور چھتے گرنے سے دو بچوں سمیت چار افراد جابہک جبکہ ساتھ زخمی ہوئے ناروال میں تیز آندھی اور طوفان کے باعث دیواریں درق اور بجڈی کے کھم بھی گرنے سے خواتین سمیت تیس افراد زخمی ہوئے جبکہ ملتان میں چھت گرنے سے میاں بیوی اور تین بچے زخمی ہوئے ساہیوان بہاول نگر چیچا ودنی اور دیال پور میں بھی بادل چم کر برسے لاہور میں گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ پارش ہوئی جس سے درجہ حرارت میں کمی ہو گئی مہنگ میں موسمیات کا کہنا ہے ملک کے بالائی اور وسیل آقوں کو متاثر کرنے والی مغربی لہر کی اثرات کے تحت آئندہ تین روز کے دوران پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کا سبب بنیں گی شہر قائد کراچی ایک بار پھر گرمی کی لپیٹ میں آ گیا آج شہر میں مطلع صاف اور تیز سوپ کراچ ہے جس کے باعث پارہ بڑھنے کا امکان ہے مہنگ میں موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور آج پارہ زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کی توقع ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اس ٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور ایپ ڈیٹ سے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی